بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین سورج مکھی کی فصل پر موجودہ مرحلے میں امریکن سنڈی کا حملہ شروع ہے اور بہت سارے کھیت سورج مکھی کے امریکن سنڈی کے حملے کی وجہ سے متاثر ہو چکے ہیں ناظرین دو ماہ کی فصل جب ہو جاتی ہے اور اس کے پودے کے اندر ڈونڈی بننے کا عمل شروع ہو جاتا ہے تو سورج مکھی کے اوپر امریکن سنڈی کی پروانہ انڈے دیتی ہے جس میں سے چھوٹی سنڈیاں نکلتی ہیں نئی نکلنے والی سنڈی کا رنگ سفید ہوتا ہے سر کا رنگ سیاں ہوتا ہے جبکہ پوری عمر کی سنڈی کا رنگ زرد یا گہرہ سبز ہوتا ہے ناظرین یہ سنڈی جس فصل پر حملہ کرتی ہے اسی کا رنگ اختیار کر لیتی ہے تقریباً مارچ کے آخر ہفتے سے یہ سورج مکھی پر حملہ کرنا شروع کرتی ہے اور اپرل کے پہلے ہفتے میں اس کا حملہ شدت اختیار کر جاتا ہے سورج مکھی کے فصل کو یہ زیادہ نقصان پہنچاتی ہے اور ابتدائی مرحلے میں یہ دوڑی کے اندر پھول بننے کے عمل کو متاثر کرتی ہے پھول کی پتیوں کو کھاتی ہے اس کی سیپلز کو کھاتی ہے پیٹلز کو کھاتی ہے اور سورج مکھی کی فصل پر ابتدائی مرحلے میں پتوں اور شگوفوں کو بھی نقصان پہنچاتی ہے ناظرین سورج مکھی کی فصل پر سب سے زیادہ امریکن سنڈی کا حملہ اس وقت ہوتا ہے جب دوڑی جو ہے وہ پیاز کے سائز کی ہوتی ہے جب آنین سٹیج میں ہوتی ہے دوڑی تو اس وقت اس کی پروانہ جو ہے وہ انڈے دیتی ہے اور اس سے نکلنے والی جو سنڈی ہے امریکن سنڈی یہ پھول کے اندر داخل ہو جاتی ہے اور دانے اور بیج بننے کے عمل کو نقصان پہنچاتی ہے اور زیادہ حملے کی صورت میں تو پھول کے چوتھا عصہ اور بعض اوقات تو ہاف پھول کو بھی یہ مکمل طور پر کھا جاتی ہے تو ناظرین آج کل سورج مکھی کی فصل پر اس کا حملہ بہت زیادہ موجود ہے جس کے لئے کوشش کی جائے کہ فوریس سپریے کروایا جائے اور ناظرین سپریے کرنا تھوڑا مشکل ہے کیونکہ سورج مکھی کی فصل ایک قد کر چکی ہے تو اس کے لئے جرنیٹر والی ٹینکی سے اگر سپریے کروایا جائے تو اس میں آسانی بھی ہو سکتی ہے اور بہ آسانی سورج مکھی کی فصل پر موجودہ امریکن سنڈی کے حملے کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے ناظرین سورج مکھی کی فصل پر سب سے زیادہ نقصان اس مرالے میں امریکن سنڈی ہی کرتی ہے اور اس سے پیداوار کا پانچ سے سات من تک بھی نقصان ہو سکتا ہے انکی سے ہی اس کا سپریے کروا کر اسے کنٹرول کیا جائے بہت شکریہ